لیڈی ہلتھ ورکرز کے دھرنے میں سیاسی رنگ غالب آنے لگے پیپلز پارٹی کا وفت شریک ہو گیا سمینہ خالق گھرکی کی قیادت میں وفت کی فیصل چوک آمد دھرنے پر بیٹھی ہلتھ ورکرز سے ازدھاری اکچہتی سمینہ خالق گھرکی کہتی ہیں حکومت مطالبات زبادی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کرے لیڈی ہلتھ ورکرز کے اخصاد خاتین جیسا ہی صلوک کیا جائے مزاکرات اگر آپ مجھے بتا دیجئے نا کس چیز پہ وہ کرنا چاہتی اگر آپ کو پتا چلا کہ کس چیز پہ کرنا چاہتی جو جو ڈیمانٹس دی وہ آپ کے سامنے گن کے میں نے ساری بتا دی میں نے سمجھ جانا دی مزاکرات کس چیز تا میں کرنا ہے کہ تو اسی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کرنا کھڑے ہونا ہے وہ کہتے ہیں اسی بہن ہے میں کہتے ہیں بہن جو تو انپتا سی تو کسی میں بنا ہی نہیں کر دی نواز شریف صاحب نے کہا میں علاج نہیں کرانا اس کے نہ کراؤں انہوں نے کہا میں علاج کرانا اس کے کرا لو مطلب ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کو تنگ کیے بغیر پریشان کیے بغیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے مسئلے مسائلہ ہیں ہیلپ ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائیں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں تمام مطالبات مان لیے تو پھر مزاکرات کس چیز کے وزر سہت کا دو ٹوک موقف یاسمن راشد کہتی ہیں سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں میں نے خود لیڈی ہلتھ ورکرز کا کام کیا ہے علیم خان کے درخواست دمانت پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا نیب کو نوٹیس تین اپرل تک جواب طلب نیب علیم خان کے غیر قانونی آساسیں ثابت نہیں کر سکا تفتیش مکمل ہو چکی اب جیل سے رکنے کا کوئی جواس نہیں درخواست گزار کا موقف علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے استداء حکومت کا یقصہ نساب تعلیم کے دعوے کی مہتمہ تعلیم نے ہوا نکال دی ایک لاکھ بچوں کے لیے انگلیش پانچ لاکھ بچوں کے لیے اردو نساب متعارف کروا دیا انجیوز کے سپورٹ اسی سکولز کے لیے اردو میڈیم کورس چھاپ دیا پانچ لاکھ بچے انگلیش میڈیم کی کتب بھی پڑھیں گے سکولز میں یقصہ نظام تعلیم دو ہزار بیس سے نافذ کیا جائے گا مہمہ سکول ایڈیوکیشن حکام کا موقع سابق بیوی کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا السام عدالت نے سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کا مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے عدالت سابق اہلیہ مدیعہ سے بل مشافہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ملزم کی اصدہ یہ فیملی معاملہ ہے دیکھتے ہیں عدالت کے ریمانٹ لاہور سے نون سٹوپ برین چلنے کو تیار لاہور سے کراچی جنہ ایکسپرکس کی بوکنگ آت سے جاری جنہ ایکسپرکس کا افتتاح تیس مارچ کو وزیریازم کریں گے جنہ ایکسپرکس تیس مارچ سے پہر دو بچ کر پینتالیس منٹ پر روانہ ہوگی